شیئی ویلکم بیک ناظرین ایک بار پیر پروگرام سبح دایت میں گرمہ گرم بحث جاری ہے ہماری سیاسی جو قیادتیں ہیں ان کے حوالے سے اپنے اپنے جو بھی ان کے فالوز ہیں اس پر ان کو ڈیفینڈ تو ضرور کر رہے ہیں لیکن پاکستان کی جو اس نیج پر جو لانے والے ہیں ظاہر ہے کئی نہ کئی ان کا بھی تو کردار ہے جو ذمہ دار ہے یا جس کے پاس منصب ہے اور منصب کے بعد کچھ اس قسم کے مسائل ہو جاتے ہیں کہ لوڈ چیڈنگ ہے بیروزگاری ہے قتل و بھارتگری ہے اگر بھڑی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے مقتولی ذمہ دار ہے بعض اوقات ہو سکتا ہے کچھ دنوں کے بعد کچھ سالوں کے بعد یہ بیان آ جائے کہ گولیاں چل رہی تھی آپ خود کیوں نکلے ہیں اس بندے کا قصور ہے کہ وہ گولی کے سامنے ہوا ہے گولیاں تو چلتی رہیں گی یا قاتل اگر خنجن لے کے باہر نکلا ہے تو کیوں آگے گردن کی تھی آپ نے تو یہ شاید اس قسم کے بیانات ہم دیکھیں انکریب ماضی یہ مستقبل کریم میں یہ چیزیں ہیں کہ بجائے کہ ہم اپنے نکائز کو دیکھ کے بھاپ کے اس کا بقاعدہ اس کا تضیعہ کر کے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں ہم مسائل کے اوپر مٹی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر ہماری قیادت یا ہماری کسی بھی پارٹی نے یا ہماری کسی بھی لیڈر نے یہ مسائل سے ہمیں دو چار کیا ہے تو کیوں کہ اس کا تعلق ہماری پارٹی سے ہے تو پھر تو وہ ہم نے ایک قسم کا پاکستان کو بچایا ہے تو یہ چیزیں ہیں سسٹر یہ چلے کولر حمازہ سے آپ کو شموکہ مل دی مل رہا لیکن اسلام علیکم پاکستان کا یہ ہمیشہ پاکستان جو بگنا دیش تھا اگر اندرونی جنگ نہ ہوتی تو بگنا دیش کبھی الگ نہ ہوتا یہ پاکستان کو نقصان ہمیشہ اور درونی دشمن نے زندہ پہنچایا ہے چہ جائے کے بار کے دشمن پاکستان کو نقصان پہنچا سکتے تو ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ آج جو بھی بات کرتے ہیں لیکن کسی بھی لیڈر میں ہے کسی بھی لیڈر نے وہ جردمندانہ بیان نہیں دیا کہ جس کی وجہ سے ہمیں معلوم ہو کہ اس میں ایک والٹی ہے کہ یہ ملک کا دفاع کر سکتا ہے بلاول بھٹو نے دیا ہے نائشہ صاحب بلاول بھٹو نے کہا کہ کشمیر کو ہم لیں گے کشمیر ہمارا حصہ ہے اور دیگر لیڈرز کو بھی للکا رہا ہے تو بلاول بھٹو میں تو وہ کرنٹ نظر آ رہے جو ہم چاہ رہے ہیں کہ پاکستانی لیڈرشپ میں ہو آپ کیا کہیں گے میں ایک چیز صاحب اختیار لیڈر جو ہو جس کے اختیار میں بات ہو بلاول بھٹو کے اختیار میں تو ابھی کچھ ہی رہی ہے سوائے باتیں کرنے کے تو میں جو لیڈر ہیں جن کے اختیار میں کچھ ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں یا آج یہ جو آپس میں ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کو شکی جا رہی ہے ایک سامنے آکے ایک مشترکہ بیان یہ دیتے کہ ہم آپس میں ہیں جو بھی ہمارے اختراغ ہیں لیکن اپنے ملک کے دفاع کے لیے ہم سب ایک ہیں یہ بھی کسی میں اتنی اکلمندی کی بات نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جنرل محترم رحیل شریف وہ سپاہ سالار ہیں ایک اسلامی فوج کے تو ان کے ہاتھ میں آج وہی علم ہے جو چودہ سو سال سے سپاہ سالاروں کے ہاتھ میں چلا آ رہا ہے تو اس علم کے سائے تلے وہ جو علم ہے ان کے ہاتھ میں سپاہ سالاری کا اس کے سائے تلے ان کا سب سے پہلا فرض بنتا ہے کہ پچھلے دوار میں ہم نے دیکھا کہ فوجی حکومتیں آتی رہی ہیں اور یہ کہتے رہے کہ ملک کو یہ خطرہ تھا یہ خطرہ تھا دظائر میں اس میں کوئی سچائی نظر ہمیں نہیں آتی تھی لیکن آج واقعی ہر بندے کو بتایا کہ ہمارے ملک کو اندرونی اور بیرونی خطرات دونوں لاحق ہیں اور آج جنرل رحیل شریف اگر آتے ہیں اور وہ جنڈا جو غریب عوام کا ہے اس کو اور ملک کے دفاع کے لیے وہ اگر اپنا نظم و نظم کا اپنے آج میں لیتے ہیں تو میں سمتا ہوں کہ وہ حق بجانب ہوں گے آج ان کا یہ حق پہنچتا ہے کہ اس ملک کی کشتی کو اپنے ہاتھ میں لے اور حالات صدارے اور جو 62-63 آئین کے قوانین ہیں ان کو حقیقت میں نافذ کر کے ایک صاف اور شفاف الیکشن کرا کے جو بھی مستحقوب گمت اس کے حوالے کر دیں چھے مینے لگے سال لگے دو سال لگے لیکن جب تک یہ پورے جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں ان کو شفافیت نہیں دیں گے وہ تب تک پاکستان جو ہے مستحقی نہیں ہو سکے گا تو مازوری کی بات جو اگر ہم کرتے ہیں تو یہ بات بحث بہت دور تک جاتی ہے اور شاہ صاحب یہ مازوری کی دیکھیں کہ ابھی چالیس لاکھ لوگوں نے حج ادا کیا ہے اور امام کعبہ صاحب جو ہے وہ نابیدہ ہیں مازور ہیں تو پھر تو حج بھی کسی کا نہیں ہوا اگر یہ معاملہ ہے تو میں ایک بات سمجھتا ہوں کہ اگر جو سات اعضاء ہیں جن کو انہوں نے مساجد قرار دیا ہے اگر وہ زمین پر پورے ٹکتے ہیں تو میرا خیال میں اس میں کوئی اشکال نہیں لیکن علماء اس میں بہتر بتا سکتے ہیں بہتر ہی جی بہتر ہی بہت شکریہ شاہ جی بہت شکریہ بڑی میلوانی آپ کی کال کا شکریہ جی بلکل اور جو علماء قرام ہیں وہی بہتر بتا سکتے ہیں ایسے مسائل کو ہم بات کر رہے ہیں درونی برونی واقصہ کے مسائل اس پر ایک اور کولر ہے اسلام علیکم جی بغلالی بدد اشتیاق صاحب بہت شکریہ جی ہماری بہن کو بھی میرا بہت بہت سلام علیکم السلام بھائی جی اللہ تعالی آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہمارے جتنے بھی کال رہتے ہیں اللہ پاک ان کو صحت و سلامتی دے اور بالخصوص ہمارے علماء اکرام کو غموں کے دن بھی قریب ہیں فاروق بھائی میرا ایک پاکستانی شیعہ قوم کو اس پرغام ہے کہ خاص طور پر اپنی غم کے دنوں میں محرم کے دنوں میں اپنی سیفتی مکمل طور پر اپنے آپ کو محفوظ رکھیے گا کیونکہ یہ شیطانی طاقتیں ملک پاکستان کے اندر قابض ہوئی ہیں فاروق بھائی یہ طخت پر بیٹھے ہوئے یزیدی ہیں یہ بنو میا کی نسلیں ہیں جو آج بھی شیعت کے بہت بڑے دشمن ہیں پاکستان اندرونی اور بینونی مزال ہم پاکستان کے خیرخواہ اور ہم درد ہیں جس طرح آپ نے کشمیر کے حوالے سے ایک بات کیا ہے لیکن پاکستان کی پوری مظلوم قوم جو ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کرتی ہے کشمیریوں کے ساتھ کیونکہ وہ قائد آزم محمد علی جناح کے فرمان پر عمل کرے اور انڈیا کی مظلوم اور محکوم قوم جو ہے نا وہ نیروک فرمان پر عمل کرے تو پھر ہم کشمیریوں کا مسئلہ ہے کہ ہم جو چاہے کرتے ہیں کیونکہ کوئی بھی پاکستانی لیڈر کوئی بھی پاکستانی سیاسی جماعت کوئی بھی پاکستان کا بندہ کشمیر کو آزاد اور خودمختار نہیں کر سکتا اگر یہ پاکستانی لیڈر کہیں گے ہم کشمیر کو اپنا اپنے ساتھ ملیں گے ہماری وہ شاعر ایک ہے تو کیا انڈیا اتنا کمزور ہے کہ وہ ان کی جھولی میں ڈال دے گا یہ بالکل ایک معمولی سی بات ہے فاروق بھائی کیونکہ کشمیریوں کا جو حق ہے وہ حق کے خود ارادیت ہے اس سے ہم انڈیا کو بھی اور پاکستان کو بھی متربع کرنے چاہتے ہیں اور اجنسیوں کو بھی کہ یہ جو دتنی بھی باتیں کرتے ہیں یا فضول ہیں جب کشمیری قوم سے بات کی جائے پوری کشمیری کو چاہے وہ انڈیا کے ساتھ ہو چاہے وہ پاکستان کے ساتھ ہو پاکستان ایک اسلامی مملکہ ہے ظاہری بات ہے لیکن کشمیر میں رہنے والا ہندو کشمیر میں رہنے والا سکھ کشمیر میں رہنے والا پادری کشمیر میں رہنے والا کرسٹین وہ کشمیری ہے اور مسلوم ہے اس کا ساتھ بھی دینا چاہتے ہیں جس طرح یہ باڑروں کے اوپر یہ کیا کرتی ہیں کمتے ادھر سے اگر فائرنگ ہو تب بھی کشمیری انڈیا سے ہو تب بھی کشمیری کشمیری ہی مارا جاتا ہے فاروق بھائی تو پاکستان کی جتنی بھی مظلوم قوم ہے ہم اس کے ساتھ ہیں لیکن یہ چھوڑ لٹیرے غدار یہ سب کے سب پوری پاکستانی قوم کو لوٹ رہے ہیں ہم مظلوم کے ساتھ ہیں ہم عدوستان میں بیٹھے پاکستان میں بیٹھے انگلین میں بیٹھے ہم مظلوم کے ساتھ ہیں مظلوم چاہے غیر مذہبی ہم اس کے ساتھ ہیں دو میں یاد رکھے گا تو ایک بار پھر ہماری قوم کو کہ اپنی سکوٹی اپنی افاظت اپنے علماء اکرام کے ساتھ ہر قسم کی پیاری میں مکمل طور پر تامن کیجئے گا کہ غم حسین اچھے طریقے دنیا کو پیغام جائے ہمارا پیغام محبت ہے حسین علیہ السلام کا پیغام محبت ہے یہی ہمارا پیغام ہے دو میں یاد رکھے گا خدا آخر جائے بہت اچھا پیغام ازاداری سے متعلق اور جو عوام ہے کشمیری عوام ہے ان کا جو ایک حق ہے اور بہت اچھی مثال آپ نے دی دہرو صاحب کی اور قائد عظم صاحب کی کہ یہ دونوں بڑے لیڈرز تھے اور اسی وقت جو جب ایک تصویہ طلب یہ بابلہ یو اینو میں گیا تو یہی ایک قراردات پاس ہوئی تھی کہ یہ کشمیری جو یہ بابلہ ہے وہ خود حل کریں گے وہاں پر ریفرینڈم ہوگا اس طرح سواب رائے ہوگی لیکن یہ بابلہ ابھی تک وہی پہ ٹکا ہوا ہے اور بہت سی اقوام اس کے بعد سے آزاد ہو گئی ہے لیکن کشمیری جو ہے وہ ابھی تک اپنی آزادی دیکھ رہے ہیں اور یہاں پر پاکستانی عوام یا پاکستانی جو حکومت ہے اس کا پوائنٹ اف یو تو ابھی بھی دوازنی صاحب نے یہی کہا ہے کہ وہ پاکستانی حکومت اس پر تیار ہے ریفرینڈم کرا لے یا جس انداز سے بھی اس معاملے کو حل کے لیے لے کے جانا چاہتے ہیں پاکستانی حکومت نے ہمیشہ اس کے لیے آمادگی کا احزار کیا ہے لیکن دوسری طرف سے اس کو مسئلہ ہی نہیں جب قرار دیا جارہا تو یہ اس وجہ سے مسئلہ ابھی تک جو کتو ہے دونوں موالے کی سمجھیں گے کہ یہ مسئلہ ہے تو ظاہر یہ حل ہو سکتا ہے اسلام علیکم 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 میں دفکار علی شاہ بول رہا ہوں ریڈنگ سے جی شاہ صاحب آپ لائیو ہیں بات کریں جی سر بات کریں جی دیکھیں جی میں بڑی بڑی تقریریں سن رہا ہوں جی اور آدمی تقریریں کر رہا ہے جی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ بکستان کون کو ہو کیا کیا جی اچھی اور بری کی کو پیچار نہیں ہے زندہ اور مردہ کی تمید نہیں ہے وہاں مردے کھائے جا رہے ہیں وہاں پہ کیا کچھ نہیں ہو رہا میں ایک سار رہ کے آیا ہوں یہاں پہ جی خدا واحد ہے کہ اس خاص کا پاکستانی لیڈرشپ کا فندان ہے لیڈرشپ ختم ہو چکی ہے جی کوئی نیا لیڈر چونے قوم چونے اور اپنے اپنا رسطہ دیکھیں کہ کس سر سامنے جانا ہے یقین جانے ہیں یہ پاکستان کے کیا کس نے پاکستان کو دور لقف کیا اور کس نے پاکستان کو آدھا کیا وہ پیپل پارٹی ہے اس نے انہوں نے کیا پھٹوں نے کیا آپ یاد بھولتے ہیں پتری سمیل نہیں تھی آپ لوگوں کے کہ نقصان کس نے کیا اس کے بعد اب جو سرطہ درہا پاکستان کشویریوں کا بات بات یہ ہے انہوں نے ایک صرف بہر آیا تھا امریکہ بیڑا اندر انڈیا کے شور میں جا ہے کہ بنگالیوں کو بنگال دو تم بنگالیوں انہوں نے جناب فوراں بنگال بنگال دیش بنا دیا اب تم جب کشویر ہمارا ہے کشویر بنے گا پاکستان ہم کشویر کے مالک ہیں اور پاکستان کشویر جو ہے جب تک آپ کشویریوں کی حق کے لیے نہیں لڑیں گے بابا تم کبھی نہیں جی سکتے ساہی انڈیا جو ہے وہ آپ سے دس بیس کنا پڑھا طاقت ہوتا ہے اور یونائٹڈ ہے ساہی آپ ڈیس یونائٹڈ ہے خدا کی خوف سے میں شکریہ کرنا چاہتا ہوں جزاکھ اللہ شاہ صاحب آپ نے میری آواز سنی ہے آپ اسی طرح آواز اپنی آپ اپنی آواز بلند کرتے رہیے آپ ہمارے بزرگ ہیں جو آپ کے پاس تجربہ ہے فرق پڑے نیچن پاکستان میں زندہ لوگوں کو جنابر اور ریپ کیا ہے کہ پانچ سال کی بچی جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے یہ اصل بسائل ہے محفوظ سنی ہے ملکل سنی ہے نواز شریف آف بہت دکھرا زرطاری فلانا فلانا بابا یہ جوشد نہیں بنتا اصولے سے بنتا ہے اور کاموں سے بنتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑی ویر با دیجئے کیا بات ہے کیا بات ہے یہ اصل مسائل ہے جیسے ابھی ذلوکار علی شاہ صاحب نے بات کی اور جو اندرونی مسائل جس کی بات ہم نے کی تھی یہ پاکستان سے تھے یہ یہاں سے ریڈنگ سے تھے یوں کہ سہی تھے وہاں پر رہ کے ایک نظر ہے درد دل رکھنے والے پاکستانی ہیں اور حقیقی پاکستان کے جو مسائل اندرونی اتشار اور اخلاقی پستیوں کے جو 39-39 نوجوان برگے شراب پی کے تو ایسے معاشرے میں پھر ہم کس انداز سے اپنے آپ کو اقوام میں زندہ رکھ پائیں گے پہلے یہ جو ہماری جو پستیاں ہیں یا جو اس وقت جو ہم دلدل میں گھستے جا رہے ہیں اس کو ہم نے روک لگانی ہے جی تو کیا کہیں گے جیسے وہی بات پہلے بھی یہی بات میں سٹارٹ کرنا چاہی تھی کہ بیرونی خطرات زیادہ ہیں اندرونی میرے خیال میں کہ اندرونی خطرات جیسے کیا ہیں یہ خطرات ہی ہیں ہمارے پہلے اپنے آپ کی اصلاح کرنی ہے اپنے اصلاح کریں تو یقینا ہم اتنے مضبوط ایک قوم بن سکتے ہیں کیونکہ یہ جو ساری برائیوں نے ہمیں گھیر رکھا ہے اور جس پہ ہم انوالو ہو چکے ہیں سارے اس میں چاہئے امیر بھی ہیں غریب بھی ہیں اور غریب کا پھر اس طرح ہاتھ ہوتا ہے کہ جب ہمارے حکومت کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ اس چیز کو کر رہے ہوتے ہیں اور ظاہرہ اس کو انہوں نے اس چیز کو اپنا ایک خدا بنائے ہوئے دولت کو اور اپنی حکومت کو اور اپنی سیٹ کو تو ظاہرہ ان کو دیکھتے ہو جب اس طرف بھاگ رہے ہیں پیسے کی طرف اور اپنی ملک کی اصلاح کیلئے ان کے طرف کوئی ٹائم ہی نہیں وقت ہی نہیں کوئی مر رہا ہے جی رہا ہے کہاں کس میں کیا کمی ہے ملک میں پانی ہے یا نہیں ہے بجدی ہے کوئی ان کے اس طرف ان کا دھیان نہیں ہے یا اس دہشتگردی کا جو آپ دیکھیں دن بے دن بڑھ رہی اس کی وجوہات پیدا کرنے والی حکمران بھی ہے کہ جب یہ کوئی مہیا نہیں کر رہے ہیں کوئی ایسی جاب خاموش رہی گی ابھی دیکھیں پچھلے دنوں بلاول صاحب کا یہ خطاب تھا اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ شہباز شریف جو ہیں وہ جو اپنے دہشتگرد ہیں ان کو سن میں آنے سے باز رکھے یعنی ان کا یہی پوائنٹ آف ویو تھا جو رحمان ملک صاحب اس سے پہلے اقتدار میں بحیثت وزیر داخلہ یہ کہتے رہے کہ پنجاب میں لشک جھگوی کے جو کیمپ سے ان کے جو تمام جو دہشتگرد ہیں وہ پنجاب حکومت اس کو سپورٹ کرتی ہے تو یہ لوگ اقتدار میں تھے جو اس وقت ضربے عزب اس وقت جو جاری ہے وہ اسی قسم کے ضربے عزب ہر پاکستان کے زلے میں ہونے چاہیے کہ جہاں پر دہشتگردوں کے کیمپ ہے وہ بالا ہو جائے یہ کہ یہ صوبہ کس کا ہے یا یہ فلا زبان بولنے والا کوئی ناراض نہ ہو جائے دہشتگرد دہشتگرد ہے وہ چاہے کسی بھی زلے کا ہو بذب کا ہو کسی رنگت کا ہو اگر وہ ملک کے خلاف ہے ملک کا دشمن ہے تو وہ دشمن ہے وہ وانٹیڈ ہونا چاہیے تو ہم نے باٹ رکھا ہے اور ایک دوسرے کی حدود میں جیسے یہ لیکن ٹھیک ہے اب آپ وہاں پر کھاتے رہیں ہم یہاں پر کھاتے رہیں گے ایک دوسرے پر نکتہ چیدھی کریں گے لیکن اسلام نہیں کریں گے ایک کھولا ہے اسلام علیکم والیکم السلام جی بہت بات کریں ہم آساتھ کون کہاں سے میں مسئس علی بات کر رہی ہوں لندن سے جی بہت آپ کو سب کو پوری ٹیم کو السلام والیکم السلام تھوڑی سی بات میں کرنا چاہتی ہوں پارو بھائی آپ کے تفسرے پر جی جی اس کو ری فریس کرنا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے جھکا کہ کپنے کپڑے جھاڑ کر جھے چلے جائیں گے وہ جائیں گے آساتھ لوگ اپنے کپڑے جھاڑ کرنی بلکہ پاکستان کو جھاڑ کے چلے جائیں گے صحیح ہے تو ستا سا ری فریس کر دی جی بلکل صحیح ہے جی بلکل صحیح ہے اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم پاکستان کے خلاف تو ہمیں پرسنٹ سازش ہے اور اس میں موجودہ ہو قرآن اور جو ہماری پارلیمنٹ ہے سب تو نہیں سب تو نہیں کچھ لوگ اس میں جو بیٹھے ہیں مجوریٹی میں کہوں گی جو وہاں بیٹھی ہوئی ہیں وہ پاکستان کے خلاف سازش کر رہی ہے کیونکہ آپ یہ دیکھئے کہ جتنے بھی ممالک ہیں جہاں پر کے دوسری قوتیں ایول قوتیں کامیام ہوئی ہیں وہاں کی فوج کمزور تھی اور ان کے پیچھے عوام نہیں تھی صحیح تو مثال میں نہیں دینا چاہتی لیکن چھوٹی سی چھوٹا مثال میں دیتی ہے سیریا کی کہ سیریا میں چونکہ فوج اور مجھے پتہ ہے کہ بشار کے پیچھے عوام ہیں فوج کے پیچھے عوام ہیں اس لیے وہ اس دماغ پر کامیام ہو نہیں ہو پا رہا تو یہی چاہ رہا ہے کہ پاکستان میں کسی نہ کسی طریقے سے فوج کو ہم کمزور کر لیں اور اس کے بعد پر ہم پاکستان کو ٹیک آور کر لیں تیسری بات میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پاکستان کی سب سے پاکستانیوں کی سب سے بڑی بیماری جو ہے وہ شخصیت پرستی ہے صحیح جو یہ سب بلکل اہل بات ہے ہم نے ڈیڈیئٹ کیا مولا اپنے رسول کی حدیث جو ہے کہ میں تمہارے درمیان جو ہے وہ قرآن سلط اور اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں اور اگر ان کو تم نہیں فالو کروگے تو تم اب بجت جاؤگے وہ آپ کے سامنے ہم جو ہیں ہم نے بدھ تراش لی ہے کبھی ہم بڑڈو کے پیچھے بھاگتے ہیں کبھی ہم بلاور کے پیچھے بھاگتے ہیں اور پھر آپ اس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں پھر ایک دوسر کو برائیے کرتے ہیں کہ وہ شرابی تھا آرے بھائی یہ ہمارے لیڈر نہیں ہے ہمارے رول موڈر یہ نہیں ہے ہمارا لیڈر غیبت میں ہے اللہ اس کو سلامت رکھے ہمارا لیڈر جو ہے رسول خدا تھا محمد صلی اللہ علیہ اور ہمارا لیڈر اس کا کمانڈر امیر مومینین تھا مولا علی اس کے علاوہ ہمارا کوئی لیڈر نہیں ہے اور جب تک ہم اس کو فالو نہیں کریں ہم اسی طرح بھٹکتے رہیں گے اور چوتھی بات میں سوری اب میں زیادہ زیادہ رہے رہی ہوں چوتھی بات میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی جو یہ مطلب پارٹیز ہیں جیسے پی پی بھی ہیں پی بھی کا جو منشور تھا ہیں اس پر اوپر کون عمل کر رہا ہے آج الطا حسین اگر مہاجروں کی حمایت میں کیونکہ ہم نے اس کی وکٹیموں میں اب تفصیل میں نہیں جانا چاہتی میں وکٹیم ہوں اس کوٹا سسٹم کی اگر وہ کوٹا سسٹم کے لیے کے خلاف ہے اور وہ صوبوں میں تصریف کرنا چاہتا ہے سن کو تو اس میں کیا برائی نظر آ رہی بلاوال صاحب کو یا کسی کو بھی صحیح اور کیونکہ یہ کوٹا سسٹم صرف مہاجروں کو کچھلنے کے لیے تھا چوڑیا آپ نے کیوں نہیں ہے کوڑا سسٹم اور دوسرے صبح میں کوٹا سسٹم کیوں نہیں ہے میں ایک سوال کرتی ہوں اور ایک سوال میں بلاوال بھٹوں سے کرتی ہوں آپ کے پلیٹ فارم سے کیا یہ بات ہے کشمیر لے لیں گے پڑھیں گے انڈیا سے پہلے آپ نے یہ سن کو تو صحیح کریں یہ جو جارے ماسوم شہری ہیں یہ پھر آئیں گے ان کے جلسے میں ایٹینت آف آکچوبر ان کے جسموں پہ پھٹے ہوئے کپڑے ہوں گے لیکن وہ جیے بھٹو اور جیے بلاوال کا نعرہ لگا رہے ہوں گے اور جو پوپپپی ہے وہ اثر میں ڈان فال اس کا اس وجہ سے ہوا محض اقربہ پروری کی وجہ سے کیا اقربہ پروری جو ہے پی پی میں نہیں چل رہی اس کی دفت سے بڑی مثال زرداری ہے جس کی اقربہ پروری ہو رہی ہے وہ ہے کیا ہمارا لیٹر بھٹو تھا میں جب اسٹوڈنٹی تو میرے پرس میں بھٹو کی تصویر ہوا کرتی دی اور میں محبت کرتی ہوں بھٹو سے کہ ہمیں ایک لیڈر ملا لیکن اقربہ پروری کی وجہ سے جو وہ دنیا سے چلا گیا اور ان جو لیڈر آج بیٹھے ہوئے ہیں قائم علی شاہ جیسے لیڈر یہ جو ہے کہ برکی تربلوں میں گھسے میں بیٹھے تھے جو وہ کارل کوٹری میں تھا انہوں نے وہاں نکل کے کیوں نہیں اپنے لیڈر کو بچایا کیوں نہیں اتنی شہادتیں پی پی میں ہو گئیں یہ لاشوں پر حکومت کرنے حکومت کرنے والے ہیں اور بلاول بھٹو کیونکہ بھٹو کا نوازسہ ہے اور یہ بنظیر بھٹو کا بیٹا ہے اس میں I love him I love him like my child پاکستان زندہ بات پی پی زندہ بات but قائم علی شاہ جیسے لیڈر مردہ بلکل ساہی جی بڑی مہربانی بہت شکریہ شخصیت پرستی کی بات کی بہت دیں اور انہوں نے کہا ہمیں محمد ہے لیکن جو کارلوے ان کے ہیں یا جس انداز سے انہوں نے یہ بات کی کہ کشمیر کی بات کر رہے ہیں بلاول بھٹو صاحب تو انہی کی جماعت اقتدار میں سندھ میں ہے تو مرسو مرسو کا نعرہ لگا تو دیا لیکن وہ سندھ کے حوالے سے انہوں نے جو کچھ ان کو کرنا چاہیے تھا قائم علی شاہ صاحب کو کرنا چاہیے تھا اگر وہ آپ نے روٹی کپنا مکار انہی لوگوں کو نہیں دیا تو پھر کس دعوے کے ساتھ آپ اس پر حکومت کرنا چاہتے ہیں یا وہ آپ اپنے سلطنت کے جیسے بانٹنے کی بات ہوئی ہے ہفارستان جیسے ملک میں شاید 29 یا 34 صوبے ہیں تو پاکستان میں اس قسم کی جو ڈیوائیڈ ہے یہ ملک توڑنے کا برابر کیوں قرار دے دی جاتی ہے اگر وہ یونٹس بنائے جاتے ہیں انتظامی یونٹ بنائے جاتے ہیں تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے تو کیا اس میں تو مردے ماردے میں تول جاتے ہیں کہ نہیں جی یہ اس میں تو پاکستان ٹوٹنے کی بات ہو جائے گی یا سندھ ٹوٹنے کی بات ہو جائے گی تو اپنے اپنے مفاد میں ہم ہر چیز جو ہے وہ اس کو ایک لوگوں کے سامنے اس قسم اس قسم کا پیش کرتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے سندھ کی جو دھرتی ہے اس کی تقسیم کی بات ہو جائے گی بلک ٹوٹنے کی بات ہو جائے گی اور اس پر تو آپ اپنی جانے دیں گے اور ہمارا اقتدار جو اسی طرح اختیار کرتا رہے گی دیکھیں یہاں جیسے ہمارے ملک میں ہے جس طرح کی پارٹیز ہیں اور ہم جیسے کالر سے بھی اندازہ کرتے ہیں اور ویسے بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ دیکھیں اپنی جو لیڈر جیسے ہم نے مانا ہے تو اس کے لیے آپ جان دینے کے لیے تیار نہ ہو کیونکہ آپ اس میں بھی عیب ہیں یہ نا دیکھیں آپ یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ اس کو آپ نے اس کو ووٹ دیا یا آپ اسے چاہ رہے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی برائیوں کو وہ نظر انداز کر رہے ہیں معاف یہ جان دینے والی بات جو پچھلی دن ہم نے ایک کلپ چلایا تھے عمران خان صاحب کا زرہ شاید صاحبہ جو قتل ہوئی کراچی میں اس جواب میں انہوں نے کراچی میں ایک بات بھی نہیں کی انہوں کا جواب یہ دے رہے ہیں کیونکہ میں نے فلائٹ پکڑنی تھی ہمیں دیر ہو رہی تھی تو بالکل صحیح اس وقت جو سب سے پاپولر لیڈر ہے عمران خان نظر آرے ہیں تو ان کی یہ سوچ ہے اپنے کارکوٹ کی جو ہلاکت شہادت ہو چکی ہے کہ مجھے دیر ہو رہی تھی تو بالکل آپ کا یہی کہہ رہا ہے کہ شخصیت پرستی جان نہ دیں جان نہ دیں آپ یہ دیکھیں اور اگر اس میں کوئی خامی ہے یہ نہیں کہ آپ نے کہا کہ میں اس پارٹی سے ہوں تو آپ نے اس کی جو خامی ہے اس کو اندر آپ آنکھیں بند کر لیں نہیں آپ صرف اچھائیوں میں بدل رہے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ جیسے کہ ہماری سسٹر نے بہت اچھی بات کی کہ ہمارا جو لیڈر ہے وہ ہمارا لیڈر ہے امیر المومن اللہ اسلام ہے ہمارے لیڈر ہے ان پہ جان دیجئے ان کی بطلب باتوں پہ ہمیں چلنا ہے اور ایسے لیڈر نے تو ہمیں بتایا کہ گھر کس طرح چلانا ہے آپ کی ذمہ داری کیا ہے آپ کے پاس اقتدار یا منصب آتا ہے آپ نے کس طرح سے فالو کر کے کہ انصاف پہ حکومت جو ہے وہ قائم رہ سکتے ظلم پہ نہیں رہ سکتی اور ہمیں اپنے ملک کو کوئی لیڈر سے نہیں چلانا اپنے ملک کو اپنے انصاف سے پیار سے محبت سے آیا وہ ملک کے لیے اتنا سنسیر ہے وہ اس کو اس طرح سے دیکھتا ہے ملک کو کہ جس کی بقعہ ہے ملکی تو ہمیں اس کی طرف جانا ہے یہ نہیں کہ آپ نے صرف کہہ دیا کہ یہ ہم نے بس مان لیا تو مان لیا اس کے بعد نہیں مان لیا تو یہ ہماری ایک خرابی ہے اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھئے کہ آپ جیسے کہ انہوں نے کہا کہ جب ان کا جلسہ ہوتا ہے بیپلس پارٹے میں کس طرح سے پھٹے کپڑے لیں جب وہ اپنے اپنے اس لوگوں کو نہیں اس جماعت کو نہیں سمال پا رہی ہیں میں سمجھوں کہ ان کے پاس ایسا ایک حربہ ہے ہمارے ریڈرز کے پاس کہ وہ ایسے علارات کرتے ہیں اور پاکستانی عوام کو ابھی تک وہ امید کا لولی پاپ دیتے ہیں کہ ہاں اب جب ہم اقتدار میں آئے گے تو یہ یہ سنیرے باز آپ کو دکھائیں گے وہ بھوکی دنگی عوام کو ہم میں ہی سمجھتی کہ ابھی تک مکمل طور پر شعور آیا اگر شعور آئے تو یہ چیز سمجھنے سامنے نظر آ رہی ہی ہوتی ہر لیڈر چاہے وہ نواز شریف ہو چاہے وہ زرداری ہو چاہے امران ہو اگر امران میں بھی جو خرابیاں ہی ہیں بے شک آپ اچھال تو رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اس کے ساتھ آپ ساتھ دیتے ہیں تو آپ اگر اچھائیاں برائیاں سب میں ہیں لیکن آپ نے اپنے ملک سے پیار کرنا اس کے لیے جان دینی کہ اس کے لیے وہ کتنا سنسیر وہ لیڈر ہے تو ہمیں اپنی لیڈر کو تو بس اگر ہمیں ماننا ہے صحیح لیڈر تو لیڈر اسی کو مانو اسی کے لیے جان دیو تاکہ اس کا ہمیں کچھ صلح بھی ملے اگر یہ بقول آپ کے کہ وہ آج وہاں سے وہاں گیا انہوں نے اتنی اپنی مسئلہ ہے سمجھی تو انہوں نے اس کا تذکرہ بھی نہیں کیا جو جنہوں نے جانے دے دی اور ابھی بھی دیکھیں وہاں پر حالات ایسے ہوئے تھے بہت سے لوگ مارے بھی گئے اب اس کا تذکرہ بھی نہیں عمران خان کرتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ عمران خان ایک قوز لے کے کھڑے ہوئے ہیں بیٹھے ہیں تو بس جو ہیں وہ صحیح ہر حال میں میں بھی خرابی ہے کرتے ہیں اور وہ سامنے نظر بھی آ رہے کہ آپ اس کے اوپر آواز ضرور بلند کریں بلکل صحیح ٹائم ختم ہو گیا ناظرین پاکستان کے ادرونی اور برونی حالات جو آپ کے سامنے ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو اس قسم کی خبریں آتی ہیں کہ زرینی شراب پی کتنے لوگ حالات ہو گئے اور جیسے جانوروں کی اور بلکہ انسانوں کا گوشت کھانے تک کی خبریں آتی ہیں چھوٹے چھوٹے بچیوں کے ساتھ جو اس قسم کی ناظرین بہرکات کی خبریں آتی ہیں تو اس سارے معاشرے میں جب اس قسم کی خبریں پھیلیں گی تو اقتدار پہ جو بھی لوگ اس وقت موجود ہیں وہ حق بنتا ہے ان کا کہ ایسے ہی اقتدار میں ہمارے لوگ اوپر ہمارے حکمران بنے کیونکہ نیچے یہ حالت ہے گلیو محلو کی یہ حالت ہے تو ہمیں بادشاہوں میں وہ پویتر اور با اصاف وہ ایسے لوگ یا ایسے حکمران کیسے مل سکتے ہیں ہمیں اپنے اصاف بہتر کرنے ہیں اپنے اندر وہ صفات لانی ہے صحیح مسلمانوں والی تو ہمیں زرداری نون لیگ گو نواز گو عمران پلے بو آئیے سب چیزیں ہم اس سے بچ سکتے ہیں تو انشاءاللہ اس پر بات کرتے رہیں یہ کنٹوروں میں جو بھائی آپ تک نشیت پہنچا رہے تو انہیں بھی اپنی دعوے میں یاد دکھی گا کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ